موسیقی لیکن عزر علی کی کپتانی کس کو پسند آئی یہ بھی تو ایک سوال دکھائی دیتا ہے عزر علی پہ کرٹسائز اس سے پہلے بھی ہو چکا یہ پہلا موقع نہیں ہے جب عزر علی کو ریپلیس کیا جا رہا ہے اس سے پہلے وہ نیشنل اوڈی آئی ٹیم کے کپتان تھے جب انہیں ریپلیس کیا گیا سرفراس کو لگایا گیا لاہور کرندرز نے اپنے پہلے سیزن میں بھی عزر علی کو اپنا کپتان مقرر کیا تھا لیکن ایک ہی سیزن تک رہے تھے وہ چینج ہو گئے اب ٹیسٹ کا کپتان بنایا گیا جب مزبہ الہق ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر تھے مزبہ الہق اور عزر علی جس طرح سے ایک بڑا اور چھوٹے والی بات آپ کہہ سکتے ہیں دونوں کس طرح کے تعلقاتی کیونکہ لازٹ ٹائم بھی جب اوڈی آئی ٹیم چھوڑی تھی مزبہ الہق نے تو عزر علی کو ہی کپتان بنایا گیا تھا جو ان کا ڈیسیشن بیک فائر کر گیا تھا ایک مرتبہ پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کا ڈیسیشن جہاں مزبہ الہق کے معاملے میں بیک فائر کیا کہ جب وہ چیئرمن سیلیکشن کمیٹی کا عوضہ چھوڑیں گے بیٹنگ کنسلٹنٹ وہ ہٹ چکے ان کی جگہ یونس خان آ چکے جب ٹیم جائے گی تو عزر علی نہ کپتان ہوں گے نہ مزبہ الہق ہیڈ کوچ ہوں گے ہیڈ کوچ نہیں چیئرمن سیلیکشن کمیٹی ہوں گے ہیڈ کوچ تو خیر انہوں نے ابھی تک برقرار لینے کا فیصلہ کیا ہے لیکن وہ بھی کب تک ہوں گے کب تک نہیں ہوں گے عام طور پر لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں بھی تشویش میں مفتلہ ہیں اور بہت زیادہ مزبہ الہقی کار کردگی سے متفق دکائی نہیں دے رہے اسی لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے نو نومبر کو قضافی سٹیڈیم لاہور میں پی سی بی گورننگ بورڈ کا اجلاس طلب کر لیا ہے اس اجلاس میں جہاں پی ایس ایل پہ بات ہوگی ڈومیسٹک ٹورنمنٹ پہ بات ہوگی مختلف ایشو پہ بات ہوگی اسوسییشن کے معاملے پہ بات ہوگی وہیں ٹیموں کی کار کردگی بھی زیر بحث آئی گی ٹیموں کی کار کردگی کا زیر بحث آنا اس بات کی علامت ہے کہ اب ازر علی سے متفق نہیں ہوگا گورننگ بورڈ اور انہیں چینج کر دیا جائے گا تو پھر اب ازر علی چینج ہو رہے ہیں ان کی جگہ پہ بابر آزم کپتان بہتر ہو سکتے ہیں مختلف میڈیا مختلف لوگ مختلف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کیا بابر آزم نیکسٹ کپنٹر ہوں گے ٹیسٹ ٹیم کے یا پھر محمد رزوان کو ذمہ داری سوپی جائے گی یہ دو نام اس وقت جو ہے وہ بڑے فیوریٹ چل رہے ہیں آقاید ازم ٹروفی گریڈ ون کرکٹ چیمپینشپ کا آغاز کل سے کراچی میں ہو رہا ہے چار مختلف وینیوز پر مقابلوں کا آغاز ہو گا اس سے پہلے بی گریڈ ٹیموں کا ٹورنمنٹ بھی شروع ہو چکا ہے زمباوی کی ٹیم اس وقت آرمی کرکٹ اسکریڈیم میں پریکٹس کر رہی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ممکنہ کھلاری لاہور میں پریکٹس کر رہے اور ان کھلاریوں پر بھی بہت سارے سوالات دکھائی دیتے ہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ انٹریشنل ٹیم کے خلاف کیسا پرفارن کرتے ہیں آپ نے دوستیاں نبائی جا رہی ہیں اب عبدالقادر صاحب کے سابزادے عثمان قادر وہ پھر سیلیکٹ ہو گئے کہتے ہیں وہ بابا رازم کے دوست ہیں اب بابا رازم کے دوست ہیں تو پھر وہ ہر ٹیم کے اندر کھیلتے چلے رہیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ پاکستان کی ٹیم ہے یا دوستیاں نہیں ہونی چاہیے بہت دوستیاں نبالی اور پاکستان کرکٹ کو جہاں لے کے جا چکے ہیں ایک کھیل جو خیبر سے لے کے چمن تک آپ کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے آپ اس کھیل کا بھی باجہ بجانے پہ تلے ہوئے باقی تو ہاکی ختم ہو گیا سکواش ختم ہو گیا سب ہم ختم کر چکے ہیں یہ ایک رہ گیا ہے اس کے لیے بھی ہم جو ہے وہ پر تول کے بیٹھے ہوئے اس کو بھی ختم کر کے چھوڑنا ہے امپورٹڈ لوگوں کو لے کے آگئے جو ہماری کرکٹ کو چلا رہے ہیں بہت سارے ایسیوز ہیں پھر ہماری ڈیسیشن لاہور میں آپ نے دو ایبنٹ رکھے پہلے منتان والوں نے پیسہ مانگا ان کا حق تھا وہ پیسے مانگیں گے بھئی ان کے گراؤنڈ کا اخراجات ہوتے ہیں لائٹ جلتی ہے بجلی جلتی ہے تو پیسے مانگیں گے آپ نے کہا پیسے کیسے مانگ لیا آپ لاہور میچ لے کے آگئے تی ٹوئنٹی مانچز تینوں زمباوے کے خلاف اب آپ نے وہ پنڈی سیٹل کرنا پڑے کیونکہ سموک کا خوف تھا آپ کو گیو فیکٹر کا پرابلم تھی یہ پہلے کیوں نہیں سوچا ہر سال بدلتے ہو آپ نیشنل تی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ کبھی منتان کو دیتے ہو کبھی پنڈی کو دیتے ہو پھر کراچی لے کے آ رہے ہوتے ہو مختلف جگہ پہ لے کے آ رہے ہو تو کب آپ اتنے لاکھوں روپے لیتے ہو کب آپ اس چیز کو انڈریسٹائن کرو گے کہ آپ کسی ایک وینیو پر تو رک جاؤ کہ ہاں اس وینیو پر ہم کام کریں گے یہی ہوگا آپ نے پی ایس ایل کے میچز بھی آپ کو تبدیل کرنے پڑ گئے وہ بھی آپ کراچی لے کر ہے بہت سارے ایشیوز ہیں پاکستان کرنے کے دھرفتے اتنی چیزیں دے دیتا ہے کہ پھر بات کرنے کے یہ بہت کچھ ہوتا ہے بہت سارے ٹاپک ڈسکس نہیں ہوتے لیکن ایک ٹاپک جو بہت زیادہ ڈسکس ہوا وہ قومی اسیملی کا اجلاس تھا کہ جہاں پر کھیلوں کی کرپشن کے حوالے سے بل حضور کر لیا گیا اور یہ بل کسی اور نے پیش نہیں کیا تھا قومی اسیملی کے رکون قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی برائے بینل صوبائی رابطہ پبلک ایکاؤنس کمیٹی اور کئی ساری کمیٹیز کے رکون ہیں سپورٹس میں کھل کر بات کرتے ہیں آنکھوں میں آنکھے ڈال کے پاکستان کرکٹ بورٹ سے جواب منگواتے ہیں کہ بتاؤ کھیلوں کی جو آپ نے مہاہدہ کیا تھا جوئے کی کمپنی سے اس کے بارے میں بتاؤ ایک ایک لیٹر کا جواب مانگتے ہیں اور ان کا بل بھی منظور ہو گیا آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارے شوہ کی جان ہوتے ہیں قومی اسیملی کے رکون اقبال محمد علی خان صاحب خان صاحب آپ کو پہلے تو بہت بہت مبارک آپ نے جو سوچا کھیل میں ختم کرنے کا اس میں آپ اٹلیسٹ اپنی اسیملی میں کامیاب ہو گئے اب یہ بل آگے بھی جائے گا ان کے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں فارمو انٹرنیشنل کرکٹر اپنے وقت کے زبردست میڈل آرڈر بیٹسمن کرکٹ انیلسٹ کرکٹ کومنٹیٹر سعید عزاس صاحب تینکیو وری مچ سعید بھئی آپ کی احمد کا بہت شکریہ اور ان کے ساتھ موجود ہیں لاہور لاہور یہ خاص طور پر ایک دن کے لیے آتے ہیں یہاں پر لیکن لاہور سے میچز گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ کب یہ پاکستان کرکٹ گورٹ سمجھے گا کہ میچز جو ہے وہ یہی ہونے چاہیے ہیں ہیں تو یہ ہربلسٹ معروف ڈاکٹر ہیں ٹٹنی کا علاج کرتے ہیں آپ رحمان سنٹر فری ڈیلیسی سنٹر پورے ملک کے اندر چلاتے ہیں لیکن رحمان فاؤنڈیشن کی اپنی ٹرکٹ ٹیم بھی ہے اور وہ یہاں کراچی میں آکے سارے رمضان کے ٹرنیمنٹ بھی کھیلتی ہے اور لاہور میں بھی اس وقت ٹاک کی ٹیموں میں شمار ہوتی ہے ٹرکٹ سے بڑا لگا ہوئے اور کہتے ہیں لاہور لاہور ہے ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب چیئر میں رحمان فاؤنڈیشن بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب یہ بل منظور کرانے میں آپ کو کتنی مشکل آئی اور وہ جو احسان مانی صاحب بل لے کے گئے تھے پیٹرین چیف کے پاس اس کا کیا ہوا دیکھیں وہ بل جو تھا وہ پروپوزل ابھی انہوں نے بنا کے بھیجا تھا کوئی ستتر پیج کا پروپوزل تھا اس میں ستر پیج ہی ان کے اپنے تھے مجھے سے بارہ پیج ایسی کچھ تھے جس کے اندر سری لنکان بوٹ کا جو وہ قانون ہے وہ اس میں سری لنکان بوٹ کا قانون کو ڈالنی کیا ضرورت تھی پھر دوسری چیز یہ پھر آپ کا انٹی کرپشن یونٹ جو ہے اس کے کم از کم پندرہ بیس صفے پت ایسی کچھ صفے ان کے تھے بیس پتیس صفے ان کے تھے تو یہ تو میرے سات پیج کا ایک وہ تھا اور میں نے بڑے کمپرینسیب اپنا بل بنا کے بھیجا دیکھیں بات یہی ہے کہ ہم دو ہزار دو سے لے کے جو اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا اور جو ان اتنے بڑے بڑے نام اتنے بڑے پلیئر ہونے یہ سب کیا دیکھیں یہ کام یہ بولڈ بھی کر سکتا تھا یہ چیز جو ہے ہمارے بڑے بڑے پلیئر جو رہے ہیں اس وقت چاہے وہ ضہر ابباس ہو چاہے وہ جاویز میاداد ہو چاہے دوسری کوئی ہو وہ لوگ بھی اس کو پر وہ کر سکتے تھے بھائی قانون بناو اس پر بیٹھ کے آپ ساری چیزیں نہیں تو یہ میں نے تقریباً میں نے ریل ماچ میں یہ وہ کیا تھا مگر بیچ میں ایک کورٹ کی وجہ سے وہ سارا وہ ہو گیا پچھتے ایک دو مہینے سے میرا بل مستقل آ رہا تھا مگر کوئی نہ کوئی ایسا وہ ہو جاتا تھا کہ یہ جواب بل پیش کر رہے تھے کورم پانٹ ہو جاتا تھا یہ ساری اور پرسوں بھی جس وقت جب یہ منگل کو میرا بل پیش ہو اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب سیٹیاں بج رہی تھی خوشی میں بج رہی تھی اپوزیشن والے سیٹی سیٹیاں بج رہا رہے تھے وہ شور چھراب ہے گل گرام پتھا میں نے دیکھا تو میرا ستتر وے نمبر آئٹم میں جو تھا اس کے اندر میں نے جا کے وہاں پہ دیکھا میں نے کہا یہ کیا میں ستتر وے ہی تو آج تو میں تو نہیں کرتا میں تو پھر دیکھا رہی کہنے نہیں میں ابھی کرتے پھر میرے پاس انہوں نے کہا نہیں آپ کا بل آ رہا ہے آپ اور پھر مجھے وہ شور و گل میں جلدی جلدی کرنا پڑا کہ ایسے نہیں کہ اور کوئی مسئلہ ہو جائے پھر یہ ایڈجنٹ کی طرف نہ اجلاس چلے مارا الحمدللہ بل پاس ہوا دیکھیں بل جو ہے میں نے تمام کھیلوں کے اوپر کیا کسی ایک اور سپیشلی خاص طور پر کھرکٹ باقی کھیل ہو کر رہے ہیں ویسے کھیلی نہیں ہو رہے تو کرپشن کیا ہو نہیں ہے بہت سے کھیلوں میں اور بھی حوکی میں بھی دوسری اور جو چیزیں ہیں اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کرپشن ہے جس کی میرے پاس وہ جو ہوتی کیونکہ میرے پاس کیونکہ میں پہلے اس کا اسٹنڈنگ کمیٹی کا چیئرمن بھی رہا ہوں تو میں جانتا ہوں ساری چیزیں اور کھیل کے حوالے سے ابھی میرے پاس آرچی جو ہے نشانے بازے اس کا بھی وہ لوگ آئے تھے میرے ساتھ ساری چیزیں اب پاکستان اولمپک ایسوسیشن جو اس میں بھی بہت ساری مسئلے مسائل ہیں تو یہ تمام چیزوں میں یہی کہہ رہا ہوں دیکھیں اب مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ دو ہزار چار سے آپ بیٹھے ہیں آج کب یہ ایک فیڈرشن کے پریزرنٹ من جاتے ہیں خود ساختہ ایسوسیشن بنا لی ہیں ان کے ووٹ لے گے چیز غلط ہے کب تک ہے کب تک کلے گئی ہے یہی میں نے اور میں نے اس سے پہلے بھی بھلی آپ کی بل میں یہ بھی ہے کہ کتنے ٹینور کے لیے ہوں گے کتنے سال کا وہ ٹینور ہوگا کچھ ہے دیکھیں دس سال سزا دس کروڑوں پہ جرمانا ٹھیک ہے جب دس سال سزا اور اس کے اوپر وہ تاہیات پابندی بھی ہے کہ آٹومٹیلی وہ ہو جاتا ہے مگر ہمارے ملک میں میں آپ کو بتاؤں دیکھیں آصف ہو گیا بٹ ہو گیا اور آمیر ہو گیا میں نے ریزائن دیا تھا چیئرمن اس ملک کو بیچا ہے انہوں نے اور دنیا میں ملک کی جو بدنامی ہوئی جو رسوائی ہوئی تھی مگر بدقسمت ہی یہی ہے کہ یہ بل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کئی کہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی ہو رہا اس میں بھی انگلیاں اٹھ گئیں تو ہمارا ینگ سر جو بچہ ہے وہ آرہا ہے اور سب سے بڑا چیز یہی ہے کہ چاہے وہ اس کو بکی ہو چاہے اس کا بیچے کوئی بھی ہو وہ یار یہ دو سالی اس نے ایک سال وہ کیا اس سال کی سرزا اس کو چھ مہینے ہو گئی اس کو آٹھ مہینے ہو گئی واپس سے چھوڑو کرلو یہ اچھا ہے تمہارے لی تو اس کو پابندی اس کو وہ کرنے کے لیے کہ ہمارا ینگ سر جو ہے وہ اس گیملنگ میں اس میں جس طریقے سے یہ کیا تو دوسری چیز یہ اس کے اندر سب سے دیکھیں آپ خالی لطیف کا کیس اٹھا لیں آپ خالی لطیف کے کیس کے اندر پانچ سال اس کو سضا ہو گئی اس کے ساتھ اور بھی تو تھے سال ارفان تھے یہ سب تھے یعنی کہ اس نے ایک بول نہیں کھیلی اس کو پانچ سال سضا ہو گئی سرجیل کو ہو گئی اور ارفان کو ہو گئی اور دو تین لوگ جو تھے جن کو مگر ان کو روک لیا جا رہے تھے جاتے جاتے روک لیا تو پورا ارفان تو ائرپورٹ سے واپس ہے یہی میں کہہ رہا ہوں ائرپورٹ سے واپس ہے کیوں پسند نہ پسند یہاں بھی یہی تو ساری چیزیں کہاں یہ عمر اکمال کا کیس بڑی باتیں ہو رہی تھیں عمر اکمال اور کھیلوں کی سالسی عدالت کوئی ایک آواز نہیں آ رہی کوئی وجہ بتائیں کیوں نہیں آ رہی تو یہ ساری چیزیں یہ بنانے آپ کے کیا خیال ہے اندرودہ خانہ سیٹنگ ہو رہی ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اب جب یہ چیز ہے جو بکی ہے اصل اس کے اندر چھکیے ہیں کہ جو بکی ہے اس کو بھی لے آئے جب ابھی تک پلیئر جو ہے پلانا پلیئر کو دو سال ایک سال پانچ سال کسی کو چھ مہینے کسی کو آٹھ مہینے اوہ بھائی جو پیچھے کرنے والا اس کو تو بھی لے کیا ہو کون ہے جو کرتے اور اور آپ ہی کے پرگرام میں یاد ہوگا آپ کو خالی لطیب کے جو وکیل ہیں بدر جی جی بدر بدر صاحب انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب ان کے سوتا رہا انہوں نے یہ آپ کے پرگرام میں کہا تھا جی 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 کہ جب بکی کا بتایا وہ آ رہا ہے تو صاحب جو انٹی کرپشن کے چیئرمن صاحب تھے ان کی حالت خراب ہو گئی تو بھائی تو بتاؤ یہ آدمی ہے آپ سپریم کورٹ میں کھڑے ہوئے وہاں بہت بہل ہونا آج کورٹ میں کہ یہ تاکہ اس بل کے اندر ان لوگوں کو پکڑا جائے گا کہ تاکہ اس چیز کو صحیح طریقے سے سب کے لیے ایک پیمانہ ہو سب کے لیے پتاکے کسی کو جررت نہیں ہو کہ آئندہ کو اس قسم کی یہ سعید بھائی یہ بڑی اچھی بات کی اقبال بھائی نہیں کہ سب کے لیے ایک پیمانہ ہو دیکھیں نا ایک کی چھ مہینے سزا ہے ایک کی تین مہینے سزا ہے سیم جرم کے اوپر ایک کی پانچ سال ہے ایک کو تین سال دی ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ اس کے لیے سالسی عدالت چل گیا بھائی کوئی اور ریزا نے تو بھی بتا دو وہ بھی نہیں بتا رہے اب چھپوکے بیٹھے ہوئے ہو کون سے اندر ہی اندر گیم ہو رہے ہیں جس دن اقبال بھائی پہنچے تھے قومی اسیملی میں جب اپنا بل جمع کر رہا تھا اس کے اگلے دن احسان مانی صاحب چلے جاتے ہیں اپنا جو ہے وہ اپنی کاغذات لے کے یہ ہم نے بنایا ہے کرپشن کے خلاف پھر جب یہ گئے تھے اس سے پہلے کیوں نہیں خیال آیا تو کیا یہ کرپشن کو ختم کرنے میں سنجیدہ بھی ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اقبال بھائی نے جو بل لے کر رہے ہیں اس سے ہمارے کھیلوں کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں اقبال بھائی تو میں ان کو سلوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے کہ میں کتنے عرصے سے بیٹھ کے بھائی اٹھنی رہے اٹھنی رہے میں کتنے عرصے سے اقبال بھائی نے بڑا محنت کی ہے اقبال صحب سپورٹس کے جسی ہے آشک ہیں اور یہ پوزیٹو آدمی ہے سپورٹس کے بھی سپورٹس کے بھی آشک ہیں اچھا بات یہ ہے کہ مجھے ان کی محنت پر مجھے افسوس ہوتا ہے اس لئے کہ ایک آدمی محنت کر رہا ہے یہ تو مافیا ہے اب پی سی بی وہ نہیں رہا پی سی بی میں اس پی سی بی مافیا ہے اس پی سی بی کو پتہ میں کیا کرتا ہوں تین ایجز ڈپارٹمنٹ آپ مجھے بتائیں کوئی مجھے ایک بتا دیں مانی صاحب آؤٹ آف جسے کہتے ہیں ان کے پاس کس ابھی اتنا ویجن ہی نہیں ہے کیونکہ ایک تھے ایک زمانے میں تھے جب ماجد خان تھے جب اپنے باسر ساکھ جاوید برکی تھے اس لیول پہ جا کے میٹنگ ہوتی تھی اب یہ تین ایجز کی پوری ڈپارٹمنٹ چلا رہا ہے امیچور لوگ ہیں نون پروفیشنل ہیں جو جو الفاظ ملتے ہیں جو جو الفاظ اس کے معنی نکلتے ہیں یہ وہ ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے ایک زمانے میں دیکھیں اینڈیا ہو دنیا کی کوئی بھی بورٹ دیکھ لیں آپ ان کے اوپر ٹاپ لیول پہ دیکھیں تو پچاس ستر ستر سال کا آدمی بیٹھا ہوتا ہے جس نے ملک کے لیے کچھ کیا ہوتا ہے جو ملک سے محبت کیا ترتے ہیں اور ملک کے لیے وہ پولیسیاں بناتے ہیں تو احسان مانی اسی سال گیا پچاس اور ستر گیا رہے ہیں احسان مانی صاحب کی میں نہیں سمجھتا کہ احسان مانی صاحب کا کوئی انوالمنٹ اس وقت یہ جو منیجمنٹ آئی ہے پندرہ پچیس لڑکوں کی اچانک جو آئی ہے یہ آپ دیکھو نسیم میں اتنا جانتا ہوں یہ سب کے سب عمروں میں مجھ سے چھوٹے ہیں میں سب کو جانتا ہوں یہ ان کی کیا کریکٹریں کیا ہیں اور میں پی سی بی کو بھی جانتا ہوں اس لیے کہ اس ملک نے مجھے اتنی عزت دی ہے میں زندگی بھر اس ملک کا میں احسان نہیں اتار سکتا میں کھیلا کم ہوں مگر پاکستان کا نام لگ گیا اب جو لوگ آکے بیٹھے ہیں مجھے ایک بتا دیں انہوں نے کون سے پاکستان کو عزت پہچائیے سب کے سب پیچھے سے چین اٹھا کے دیکھ لیں جہاں اس ملک کی بدنصیبی ہے قیوم چیپ جسٹس جی قیوم صاحب ملک محمد قیوم بڑی پیاری بات بولی انہوں نے تو دس کروڑ روپے جرمانہ لگا دیا دس لاکھ روپے وہ لگا دیا سلیم ملک کے علاوہ چھے بعد نام دیا تھے وہی بورڈ میں آئے ہوئے اس سے زیادہ وست کیا ہماری ہمارا ویجن ہوگا کرتے دھرتو گا اور میرے بھائی جس نے ایک دن بھی ملک کو ختم کیا ایک دن بھی بدنامی کیا اس کی تو گردن کٹ دینی چاہیے ہم دوبارہ اس کو اپلائچ کر لیتے ہیں بات یہ کہ کس کس کو آپ دیکھیں گردن کٹ دینا دیکھیں یہ جاوید بھائی نے بھی بات کہی دی جاوید بھائی کو میں کہتا ہوں جاوید بھائی اقبال قاسم اور قادر یہ تینوں کے تینوں گریٹ انسان ہیں تینوں نے اس ملک کے لیے کیا ہے اور یہ اچھا کرنا چاہتے ہیں پیچھلا ٹنور کیسا بھی تھا میں یہ جانتا ہوں کہ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اس ملک قائد آزم کے دمائے جنہوں نے ملک بنتے ہوئے دیکھا تھا یہ جو ٹنور آیا ہے یہ کیسے ملک بنا دیں گے یہ کیسے پاکستان کا نام اوپر لے جائیں گے میرے بھائی آپ ذرا غور سے دیکھیں آپ یہ کریں میں ان کے بارے میں تھوڑا سا میں کہوں گا کہ میں نہیں اتنا مجھے پتہ بہت قابل انسان ہے بہت اچھے انسان ہے مانی صاحب مانی صاحب مانی صاحب مانی صاحب اس کے علاوہ جو بھی ہے آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں ان کی قدمات پاکستان کیلئے نہیں ہیں وہ سیلپش اپروچ سے اپنے لیے کھیلیں کوئی بھی آپ سکلین مشتاق کو آپ سیلپش کیسے کہ سکتے ہیں وہ کرکٹ بورڈ میں آگئے سکلین مشتاق عبدالرزاق آگئے محمد یوسف آگئے کہ سب اسی ٹنور کے ہیں میرے بھائی جس ٹنور میں اس میں کیسز ہوئے تھے میں بھی اسی ٹنور کا تھا جب میں پرفارمنس دیتا تھا اندر نہیں گھوستا تھا وہ کسی کی وجہ تھا تو آپ کی بات گاڑ رہے ہیں جنرس کے خلاف قرآن پر آپ کس نے رکھوائے تھے پھر آپ کی سب کو کھانے دیکھیں تو اللہ معاف کرے اتنا بڑا گناہ کرلو آپ پھر ساری چیز ہو جائے پھر آپ پارسہ بن جائے صرف ایک آدمی اس ملک میں میں کہتا ہوں جس کو صحیح احساس ہوا تھا اس ملک میں اگر اس کا نام بھی آیا تھا وہ اس نے کہا کرکٹ کیا وہ سب کوئی دنیا ہی شوڑ کے چلا گیا صحیح دنور اس نے کرکٹ سے خیر بات ایسا کیا میڈیا سے ایسا دیا اس نے کہا یہی طریقہ یہ تو اس سب واپس آ رہے ہیں یہ سب واپس آ رہے ہیں دیکھیں آج میں سعید بھائی بے کل میں آتا ہوں جی 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 اس لیے کہ زیادہ آپ نے ٹاپک ایسا نکال دیا یہ جو مافیا ہے نا فکسنگ والا یہ آپ یہ چھوڑتا نہیں کسی کو اگر آپ ہنڈرڈ پرشنٹ ان کو فیور نہیں کریں کہ تو دو پرشنٹ ان کو کرنا پڑے گا پانچ پرشنٹ ان کو کرنا پڑے گا جب بھی آپ سروائیور ہیں نہیں تو نہیں ہے یہ بتا دوں آپ میں سمجھ گیا ان کو کور کر کے چلنا ہے ایک ایزیب اگر آپ کرکٹ چلاتے ہیں کرکٹ کھلاتے ہیں آپ کی ٹیم بھی ہے ڈاک صاحب لیکن یہ جب یہ کرپشن اور یہ باتیں آتی ہیں کیسا فیل کرتے ہیں ایک عام انسان کی احسیت سے کرکٹ شائق کی احسیت سے بھی کیسا محسوس ہوتا ہے بسم اللہ رحمہ نسیم سب سے پہلے میں نے ایک بچے کا کیاگر خراب ہوتے دیکھا وہ بچے ہمارے ساتھ فونڈیشن میں بھی شامل ہوا زونی نام تھا زرگر نین اس کو تنگ کیا گیا بکھیوں نے اور وہ بچارہ کرکٹ اس کی ختم ہوگی بچارے گی اس کو بلایا گیا اس کو وہ چھوڑ کے چلا گیا انگلائن اور وہ مجھے بتاتا تھا فون کر کے کہ میں پریشان ہمارے گیا تم نے پہلی بات غلطی کی ہے بارک کہنا ہے ان کا قصور نہیں کھڑا رہی گا میں سمجھتا ہوں یہ جو پیچھے لوگ ہیں جو بات صاحب کہہ رہے ہیں ان کا قصور ہے بڑے بڑے جو پھنیر بیٹھے ہوئے ہیں سام بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں خراب کرتے ہیں یہ ان کا قصور ہے بارلہ بڑا کام کیا ہے کہ بات صاحب نے یہ مستق ہے مبارک ہے اور یہ بل پیش ہوا ہے اور اس کو منوایا ہے انہوں نے انہوں نے منوایا ہے اور اللہ کرے اس میں بہتری ہے پاکستان کے لیے میں جو آج بیٹھوں یہاں پر پروگرام میں میں اب ایک کیس لے کر آئے ہوں آپ کی خدمت میں آپ کا کیس میں بھی لاہور والا کیس ہے نا میں نے وہ سننا ہے آپ سے لیکن اس وقت ہمارے شو کی جان ساجد خان صاحب آ گئے ہیں کیا لائن پہ ساجد بھائی کی آواز ہمیں اندر سنائی نہیں دے رہی ہے اسلام علیکم ساجد بھائی والیکم سلام نسیم بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے گریٹ ساجد بھائی کیسے ہیں ساجد بھائی آپ ساجد بھائی بل منظور ہو گیا نسیم بھائی بہت شکریہ ڈاکٹر بکار صاحب یہاں بیٹھے ہیں پاکستان کے لیے دنیا کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہماری کچھ قسمت ہی ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں اور جو کٹنی کی جو یہاں تک بات کی جائے پوری دنیا میں جو پرابرم ہے ڈیلیسٹ کے حوالے سے اور ڈیلیسٹ کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا ہے پہلے تو ان کو سرانا چاہیے اور میٹر نیو چینلر کینٹی وقت کے بعد ہی آئیں بہت اچھی بات ہے بات سپل سے یہ ہوتی ہے اسپورٹ پرابرم ہے کیونکہ وہ کرکیٹ لور بھی ہیں کرکیٹ بچہ رمضان میں ڈانڈالمنٹ ہوتا ہے ٹیمیں لے کے آتے ہیں یہ چیزوں تو سرانا چاہیے مگر اقبال صاحب یہاں پر آواز آ رہی ہے ان کو تو فوری طور پر ریزائن کرتی تھی نہیں استفاد دیتی نہیں چاہیے سندھ کا ایک لڑکا سنٹالیس سے نہیں آرہا آپ قوم سندھی کے ویمبر بنیں اسپورٹ سے بات کرتے ہیں بھائی آپ لوگ کر کے آرہے ہیں آپ لوگ کی واضح سے کرکیٹ بڑا غرق ہو گئی ہے خدا کے واضح سے سندھ کا لڑکا نہیں آرہا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اب آزم خان یقینی طور پر جب اس کو ہم نے اسی پلیٹ فارم بکھا نیشنل ٹونٹی ٹونٹی میں پاور ہٹر آیا ہے پاور ہٹر آ گیا اس نے پروف کر دیا پاکستان کی گرکٹ میں ایسا گرکٹ ہی نہیں آیا اس کے بعد دانش عزیرک ٹونٹی ٹونٹی میں بہترین بہترین فیچر پاکستان تھا مگر سمیچنگ کمیٹی کے جو چیر میں نا ہے نا ہے نا بدقسمت اس ملک میں تو پاکستان میں تو بھائی جان کو بھی تو کہونا ہے یہ ہاں یہ یہ کیا کہہ رہے ہیں سنیں آپ بھائی جان کو گئے وہ ستارے کرتا دھرتا پیچھے سے ڈوریے تو وہ ہی لا رہے ہیں آپ ان کو کنی کر رہا ہوگے ریزن دے تو بھائر آ جاؤ دیکھو ندیم عمر صاحب نے بہت بڑا کام کیا نسیم بھائی آپ نے کہا وہ کوئی پچھلے پروگرام میں بات کی تھی احسان مانی صاحب کی پاکستان کیرکٹ بورٹ کے چیرمن جانے والے تو پاکستان کیرکٹ بورٹ میں ایک نام پاکستان سپر لکھ رہے جائے کہ 35 سال کیرکٹ کو سراتے ہوئے ندیم عمر صاحب کی کون تھی چوئے تھے اب انہوں نے وسیم اکرم صاحب کو خدمت کا فائدہ اٹھایا شاید آفرید یہ خدمت کا فائدہ اٹھایا سری لنکا میں ٹیم لے کے جا رہے ہیں اب انڈیا میں جو آئی سی سی کا جو ورلڈ کب ہوگا میں آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں انڈیا میں پاکستان کا میچ نہیں ہوگا سری لنکا میں میچ ہوگا تو یہ چیز تو ندیم عمر صاحب پہلے سے پاکستان کے کھلاڑے کو مجھے کھلا رہے ہیں ٹرونرمنٹ کھلا رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو نظر نہیں آرہا ساجد بھائی یہ تو ورلڈ کب کا میچ جو ہے وہ سری لنکا میں ہوگا یہ بات تو خیر سمجھ میں نہیں آرہی ہے لیکن تو اللی نہیں ہے تو اللی نہیں ہے جو خرکت ہے ان کی آپ کو نظر نہیں آرہی آپ کے سامنے زمباب کے جو کوچ ہے اس کو آنے سے منازہ لالچند راجپور وہ تو سیاست انڈیا کا وہ ان کا اپنا پولٹک سے ساجد بھائی آپ سے میں نے بات کرنی ہے آپ نے ایک بہت بڑی بات کہی اقبال بھائی سے ابھی کہ سندھ کا کھلاڑی دکھائی نہیں دیا خیر وہ جتنی لڑائی لڑنا ہے سیلیکشن ان کے کرائٹیریا تو نہیں ہے کہ کھلاڑی سیلیکٹ ہوں گے لیکن کرپشن کے لیے بات کرتے اس نے ریزائن دلوائے نہیں دلوائے سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمن کو اور کیا چاہتے ہو آپ بھائی کس نے ریزائن دلائے بھائی نے ریزائن دلائے سنے سنے پہلے میری بات اس نے ریزائن دیا زمبابے کی ٹیم خود سلیکٹ کرے گا نیزولین کی ٹیم خود سلیکٹ کرے گا ریزوان نے اس کے بات تو نہیں ہوگا نا اچھا ایک بات بتاؤ جسیم بھائی میری پہلے میری بات سنے میری بات مکمل جی 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 ریزوان نے نو ٹیسٹ کھیلے آپ پاکستان کا کپتان بنا رہے ہیں یہ لابی نہیں ہے تو کیا ہے ساجد بھائی اس لابی میں میں نے بات کرنی ہے ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑے گا مجھے مجھے پروڈکشن دی ساجد بھائی آپ ہی کا ٹائم ہے ابھی آپ کو واپس آتا ہوں میں ابھی سالی لابی میں بات کروں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں واپس آتا ہوں بڑی گرم ڈسکشنیں چل رہی ہیں آل اوٹ میں ایک مردبہ پھر میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان اور زمباوے کے درمیان اب اسی ماہ سے سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے تین ٹی ٹوئنٹی اور اتنے ہی اوڈی آئی میچز کھیلے جائیں گے تیس اکتوبر کو پہلا میچ کھیلا جائے گا تین ٹی ٹوئنٹی میچ جو لاہور میں ہونے تھے وہ بھی اب پنڈی منتقل کر دیے گئے ہیں ٹیم سیلیکشن پہ بہت بات یہ ہوئی گو کہ آج بھی میچ کھیلا گیا تھا اس میں بھی اچھا پرفارم کیا جو کل سائیڈ میچ کھیلا انٹر سکوارڈ میچ آپس میں جو کھیلا پاکستان ٹیم نے کئی نف سنچی نے دیکھنے کو ملی عابد علی رزوان حفیظ کئی لوگوں نے رنز سکور کیا لیکن اچھی چیز یہ کہ عبداللہ شفیق ٹیم کا حصہ بنے ینگ سٹر ہیں حیدر علی کو آپ نے کنٹینیو کیا لیکن ایسے میں آزم خان نے ایک سپارک شو کیا تھا کیا وہ جگہ نہیں بنا سکتے تھے ان کی جگہ افتخار کا ہونا ضروری تھا اقبال بھئی مختصر مختصر میں نے سب سے بات کرنی ہے یہ آپ مجھے بتائیے ذرا اس پر کیا افتخار کی جگہ آزم نہیں بنتا تھا بلکل ہو سکتا تھا دانش عزیز بیٹا زائد محمود ہے دادو کا لڑکا ہے پھر بسم اللہ ہے بلوستان کا آپ ایسی جگہ کے لڑکوں کو نکال کے لے کے آتے تو وہاں پہ زائد محمود جو ہے وہ صدرن کی ٹیم کو فائنل میں لے گیا دیکھیں نا ورنہ ٹیم ہار رہی تھی وہ بسم سر وہ ایسی جگہ پھر دانش عزیز کو دیکھیں کہ اس نے کتنک پرفارمنس دی کے جب میچ پورا فساوا پورا میچ نکال کے آخری بال پہ چھے مار کے اس نے سندھ کو جتوایا کہ میچ نکال کے لے گیا تو ایسے لوگوں کو اگر تو ساجد خان صحیح بات کہہ رہے نا کہ آپ یہ جو سندھ کے لڑکے نظر نہیں آئے تو آواز تو بندی ہے ایک کام کرنے کہ بھائی ایک سندھ کی ٹیم بنا دے ایک کراچی کی ٹیم بھی بنا دے تاکہ سندھ کے لڑکے بھی نکل کے آئیں گی یہ بھی اچھا ساجیشن ہے جی آپ بتائیے کہ کیا آزم خان نہیں بنتا تھا سعید بھائی سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے جو اوفیشل نے جیسے سیلیکشن کمیٹی کا چیرمین ہو گیا یا ہیڈ کوچ ہو گیا اس ملک میں سب سے بڑی بدنسی بھی یہ کہ اس کے خلاف بھی ہار جائے نا تو یہ بھار ہو جائیں گے جیسے حالات ہیں کوئی دوسرا آ جائے گا یہ بھی ان لوگوں کے دماغ میں لگیے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی تو ایسا ہو کہ زمبابے کے خلاف جیسے آزم خان تھا دانش تھا ضرور رن کر دیتا تو انہیں نیزوں لے جانا پڑتا زیادہ بچے کھلا دیتے اچھا ہوتا ہے ٹی ٹوئنٹی میں اب یہ جیسے تین چار انہوں نے پرانے سینئر پلیئر نہیں ان کو دیکھ لیا نا یہ ورڈ کلاس تھوڑی ہو سکتا ہے یاد رکھیں ملک کی جو چلاتے ہیں جو چیرمین ہوتے ہیں جو سیلیکشن کمیٹی کو ان کو پہلے سے برین کانسلنگ کی جاتی ہے کہ وہ پلیئر نکالو جو دنیا میں نام روچن کرے جو ورڈ کلاس ہو سکے اب آبید علی سے اور یہ افتخار سے ورڈ کلاس کیا ان کے تو میچز بڑھا رہے ہیں آپ تو ایسے پلیئر لوگ دوستیاں نبا رہے ہیں میچز بڑھا رہے ہیں دانیچ عزیزہ آزم خان دیکھیں میں پھر بھی اس نے اتنے ینگ سلر اور اتنا کلین کلنے والے پاور ہٹنگ کا آزم خان اس میں نو ڈاؤٹ کے میں نے ابھی کافی عرصے کے بعد اتنی ینگ عمر کا اور اس ٹائپ کا اتنی پاور ہٹنگ والا نہیں دیکھا ٹی ٹوینٹی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ٹی ٹوینٹی ایک واحد گیم ہے جس کے اندر فٹنس بھی نہیں دیکھی جاتی صرف اس میں پرفارمنس چھکے دیکھے جاتے ہیں اور آزم خان سے بہتر کوئی نظر نہیں ہے ان کو اتنا نہیں سمجھ میں آیا ہے کہ یار اس پلیئر میں ٹی ٹوینٹی میں کلاس نظر آ رہی ہے آسٹریلیا تھا بیمن تھا آپ نے دیکھا تھا وہ ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا تھا وہ صرف منڈے کلا کلا ٹرکٹ بورڈ میں گروپ تو نہیں بن گئے کہ مزبا کا علیدہ گروپ ہے وسیم اکرم کا علیدہ گروپ ہے جس میں پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آرہا مجھے کچھ گروپنگ ایسا لگا ہے ایک بات میں کہوں گا جو زمبابے کی ٹیم آئی ہے ابھی آپ یقین کر اس میں سے چھ سات پلیئر پہلی دفعہ کھیل لیں وہ آپ سے زیادہ وہ لے کے آئے وہ تیاری کر رہے ہیں ایک بات بولوں گا میں سب سے پہلے ہی بولوں گا اس بورڈ میں ایک کالٹی ہے کہ اگر نسیم خان کا وسیم خان کا جو کام ہے اس کے کام میں کوئی نہیں بولے گا مزبا کا جو کام ہے اس کے کام میں کوئی نہیں بولے گا سب وہ ادھر کر کے بیٹھیں کوئی اچھا مشورہ کسی کو نہیں دے سکتے اتنی پاوری نہیں کسی کسی میں نہیں ڈاکٹر صاحب میں ایک سر آپ کے مقدمے پہ آتا ہوں ساجد بھائی آزم خان دکھائی نہیں دیے میکنے کا مقصد ہے دانش عزیز دکھائی نہیں دیے آپ نے پھر کوئی صحیح پوائنٹ ریس کیا کہ سندھ کی ٹیم کی پرفارمنس پھر کسی معنی میں نہیں ہے کسی جگہ پر بھی نہیں ہے سرفراز کو آتخار چلو اب تو ماضی بناتے جا رہے ہیں اب تو مرضی کی ٹیم آپ نے رزوان کو دے دی ساری تگڑی ٹیم دے دی ایک کے لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے ایک کو بھار کیا جا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ساجد بھائی دیکھیں نسیم بھائی آپ پاوریٹر کی بات کی آزم خان نے پروف کیا دانش نے پروف کیا نیشن ٹونڈی ٹونڈی کا مقصد کیا تھا بسم اللہ نے پروف کیا دونوں پاکستان نے پاکستان کے سوچر نظر آتے وائٹ بول کے انسیچے پلے نہیں ہیں وائٹ بول اور ریڈ بول میں بڑا سفرٹ ہے وائٹ بول کے بہترین پلے رہے ہیں آپ فیچر میں ورلڈ کپ کھل لیں جائے ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں آپ ایک طرف مزوالک لوبی بنا رہے ہیں دوسرے انکر بیک کے میرے جنرلیس میرے کرکٹر لوبی بنا رہے ہیں ریڈ بول کی نو ٹیسٹ میچ کھلے میں اور نو ٹیسٹ میچیں پاکستان کی کپتانی کھلے سپران سے پچار ٹیسٹ میچیں آزر علی کو سدا کیوں دی جاری ہے سب کو پتا آزر علی پر دو ہزار بندلہ میں گھر سے بھلا کے کپتان بنائی گیا تھا آج ریڈوان کی کپتانی ہی رو بھی کون منا رہا ہے مزوالک بنا رہے ہیں اور اس سے پہلے جی سلیچر کمیٹی کے چیئرمین کے بات کر رہے تھے اس سلیچر کمیٹی کے چیئرمین کو انہوں نے بولا بہت اس نے بولا سلیچر کمیٹی کے رکون میں اپنے لے گیا ہوا جو بڑا کرکٹر آئے گا ان کے ساتھ سلیچر کمیٹی میں کام نہیں کرے گا دوسری چیز مہین خان پاکستان کا اتنا بڑا نام ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سارے لوگوں پر لے کے آ رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ آگے کی طرف جا رہا ہے وگر آج آپ کے پروگرام میں سن کے حوالے نظر میں نتیو کمہر صاحب سے سلمان اقبال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا آپ لوگ دو ہوندے ایسے آواز اٹھائیں ہمارے سن کے نڑکوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کوئی ایک بندہ آواز رہا جا ہم آسرین کی بات کریں آسرین بھی نہیں کھلتا انہوں نے در آئے گا چلے زمبابو کے خلاب اگر آسرین کو کھلا دیں تو میرا نام بدل دے گا آپ چلے تو یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں میرے بھائی ساجد بھائی اگر کھلا دیا تو میں نام تو بتا دیں کیا رکھوں اب تو رفوک اوکے میں آتا سعید بھائی جی ڈاکٹر صاحب آپ لہور کا مقدمہ لے کر آئے تھے اب آپ کی بات سنتے ہم جی ہم نے سنت کا مقدمہ لڑ لی ہے نا آپ نے سن لی اب لاہور کا تو کس بات کہیں کیا ان کو پہلے بھی پتا تک سموک آنے والی ہے لاہور اور جبکہ آپ کا محکمہ موسمیات بالکل ایٹھنٹک ریپورٹ نہیں تھا اور وہ ہم ہمیں پتا چلا یہ ہم یہاں سے شلٹ ہوگے پرنڈی جا رہے ہیں پرنڈی سے پتا نہیں ہے پہلے ملتان میں تھا تو ہمیں دکھ ہوا ہے دیکھیں آپ لاہور کے لندر پہنچئے ہم بے شک نہ جاتے اس چکل کے اندر ایسے آگتا کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے لیکن ہماری جو ایک انسان کی ریزیز ہوتی ہیں یا لڑکوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہوم گرونڈ ہے ہوم گرونڈ کا اپنا فائدہ ہے جیسے کراچی میں لوگ کراچی کے اندر ان کے ہوم گرونڈ ہے مجھے دکھ ہے اس بات کا ہے کہ آیا یہ باتیں ایک دم پتا چلتی ہیں کہ آپ ایسے انہیں لگایا تو ہم یہ شفٹ کر دیں گوڈ پوائنٹ یہ بھی ابھی تو اسموک نہیں تھی میں تو کل آئے ہوں لاہور سے اب کل آئے ہوں لاہور سے تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا بارہ ان کو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تو بہت پڑے لئے کے لوگ شامل ہیں اس مینجمنٹ کے اندر یہاں پھر ان کو پتے نہیں ہیں میچور لوگ ہیں بکول سعید بھائی کے میچور ہوں تھوڑے سے یہ ان کو نہیں پتا ان کو پلاننگ یا پولیسی ان کے پاس کوئی نہیں ہے دیکھیں ہر چیز کا اب جیسے سیزن ابھی چھ مہینے جیسے ابھی کوئی کرکٹ نیوی جیسے کہتے ہیں کراچی میں پاکستان میں پوری کئی کرکٹ نیوی اس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی جی ساجد بھائی دس سال پیچھے چلے گا عصیم بھائی آپ میری بات سنے یہاں پر ندیم خان کو کریٹ دیں اس سے اتنی مشکلات کے دور پر اتنا بڑا ٹورنمنٹ نیشل ٹورنڈلڈ کر رہے ہیں آپ پوری کازن ٹروفی کراچی میں لکھیں دیکھیں ٹورنمنٹ تو خیر پاکستان کرکٹ بورڈ ندیم خان ہیڈ ہے ندیم خان اکیلے تو نہیں کر آ رہے ہیں لیکن مجھے جاتے جاتے اس پہ کل بات کریں گے قائد اعظم ٹروفی میں کل مجھے صرف یہ بتا دیں ساجد بھائی ایک نام بتا دیں مجھے پروڑیم ختم کرنا ہے کپتان کس کو ہونا چاہیے رزوان کو میں ابھی بات کرتا ہوں رزوان کو کپتان ہونا چاہیے بابا رازم صرف نام بتانا ہے سب نے ختم کرنا ہے پروڑیم بابا رازم جی ڈاک صاحب بابا رازم یا رزوان میری اپنی رائے میں یہ رزوان کو سنگلے صحیب بھائی رزوان ڈاک صاحب رزوان رزوان نو نو ٹیسٹ کے بعد رزوان یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ساجد بھائی بھی یہ کہہ رہے ہیں نہیں ساجد بھائی تو کہہ رہے ہیں بابا رازم ساجد بھائی بابا رازم کا اور ایز ایک اپٹن اعتماد شیک ہو جائے گا زیادہ بہتر ہے رزوان کو ہی بنا دیں تو بہتر ہے لیکن مجھے ختم کرنا پڑے گا اقبال بھائی بس بابا رازم کی آپ کی احمد کا بہت شکریہ تینکیو ساجد بھائی بہت ساری چیزیں پاکستان کرکٹ بورٹ خود دو گئے کل سے قائد ازم ٹروفی شروع ہو رہے پہلے دن کیا کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے نسیم راجپوتی اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہے گا اجازت زندگی رہی تو پھر کل رات کو دس بری آپ سے پھر ملاقات ہوگی تل دین اللہ نی کے بعد